اقلاع میں سے آج ہم پان سینڈر کے تعلق سے سیکھیں گے ہم سے ہی دنیا اسے مناتی ہے اس طرح یہ بات جو تہوار ہے یہ ہمارے لیے بڑا تہوار یہ ہے لیکن کرسپس پر زیادہ سیلپرٹ کیا جاتا ہے کیونکہ اس میں عبادات بہت زیادہ ہوتی ہیں ہم بہت سارے واقعات کو دھوراتے ہیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان واقعات کو دھورانے سے فرق کیا پڑتا ہے کیا کچھ ہم کیوں پان سینڈر مناتے ہیں جو ہوتی نشانات کھڑے کرتے ہیں بار بار کسی چیز کو دھورانے سے کچھ چیز ذہن میں نقش ہو یہ تنسیلی سسٹم ہوتا ہے اس کا حکم خدا نے دیا ہوا ہے یہ دف vrij مساہ منایا جائے اور نسل در نسل منایا جائے اور ہر سال حالہ کے برادلی کے دفع زبع ہوا تھا اس وقت جو کیا گیا لیکن ہر سال اس کی یادگیری میں سے زبا کیا جاتا تھا تاکہ آنے والی نسلوں کو یاد رہے کہ ان کے ساتھ ہوا کیا تھا ان کے مقادس کیا تھے تو پام سندھے حجیروں کا اتوار اس کی اہمیت کیوں زیادہ ہے کیونکہ اس دن یرشلہ میں مسیح خداوند داخل ہوئے اور داخل ہونے کی پیشنگیاں پہلے ہم پیشنگیاں پڑھتے ہیں اس کے بعد ہم اس کے تفسرے پر جائیں گے ذکریہ نامہ پاپ نامیہ نکالے کہ یہ پیشنگیاں کہاں کہاں پائی جاتی تھے ذکریہ کے کتاب نامہ واب اس کی نامیہ نکالتے ہیں وہ حلیب ہے اور گدے پر بلکہ جوان گدے پر سوار ہے ذکریہ پانچ چھ سال پہلے ہی اس بات کی پیشنگوی کرتا ہے کہ انسیح خداوند یرشلہ میں مشرقی پھرٹک سے داخل ہوں گیا اور گدے پر بیٹھ کر کرتا ہے کہہ لے جاں اور ادھے فسا پر یہودی جو تھے ہر سال مشرقی پھارٹک پر انسیح خداوند کا انتظار کرتے تھے اور آج تک اس پھارٹک پر انتظار کیا جاتا ہے اور جو نعرے انہوں نے لگائے یہ بھی ایک پیشنگوی تھی زبور 118 اس کی 26 میاں پڑے ہم زبور کی کتاب 118 زبور اس کی 26 میاں وہ جو کہہ رہے تھے یہ بھی لکھا ہو رہا تھا وہ جو خداوند کے نام سے یہ نعرہ دوز نے لگا دیا تھا یہ آگے والا برغوشنا مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے یعنی وہاں کوئی بھی لفظ ایسا دا نہیں کیا گیا جس کے بارے میں پہلے سے کہا نہ گیا ہو اب ہم حزکیل تین تالیس اس کی چوتھی عید پڑے گے کہ یسو مشرقی گیٹ پر آئے گا یہ بھی لکھا ہوا تھا خداوند کا جلال اس ہٹا کی طرف سے جس کا رب مشرق کی طرف ہے حینکل میں داخل ہوا مسیح خداوند یریشلم میں پہنچے انہیں پتا تھا کہ پیشنگوییں پوری ہونی ہیں یہ بڑی جگرے والی بات ہوتی ہے انہیں پتا تھا کہ اب انہیں قتل کر دیا جائے گرفتار کر دیا جائے گا ایک ایک چیز ان کے سامنے تھی اور وہ پیشنگوییں بتا رہے تھے شگردوں کو بتا رہے تھے اور پھر وہ یریشلم میں شہانہ طور پر دخل ہوتے ہیں موت کا سامنا اتنی دلیلی سے شہدی کی سنگی کیا کہہ خلیش ہم دھرتے ہیں ہمیں خوف ہوتا ہے انسان سب سے زیادہ جس چیز سے دھرتا ہے وہ بہت سے دھرتا ہے کہہ خلیش جبکہ ہمیں پتا ہے کہ یہ آنی ہم اسے خوف زیادہ ہوتے ہیں ڈاکٹروں کو ہم لگ پھر پہ دے دیتے ہیں تاکہ وہ ہمیں چند لوگوں کی زندگی مزید دے دیں کیا خرچ موت سے بچنے کے لئے ہم کیا کچھ نہیں کرتے لیکن یہ آ کر رہتی ہے زندگی کے ہر پہلوں کے لئے ہم تیاری کرتے ہیں لیکن ہم کبھی موت کی تیاری نہیں کرتے ہیں اور آپ نے کسی کو اس طرح موت کے سامنے جاتے ہوئے نہیں دیتا یسو جانتا تھا کہ وہ مرنے والا ہے اور یہ جلوس یا جو کچھ بھی ہے یہ سب وقتی ثابت ہوگا اور اس کے بعد انہیں گرفتار تو آ لیا جائے گا لیکن وہ بڑی شان اور جلال کے ساتھ جو ہے وہ یرشلم میں داخل ہوتے ہیں عہد کا صدوق جس طرح رکھا ہوا تھا فرشتوں کے چہرے جو تھے صدح مشرقی گیڑ کے طرف آتے تھے یعنی فرشتے بھی مسئل خداوند کی آمد کا انتظار کر رہے تھے اور یسو جب یرشلم میں داخل ہوتا ہے تو لوگوں نے یقین جان لیا یسو جب گدے پر سوار تھا تو انہیں سمجھ لیا کہ یسو آج اپنی بادشاہی کا اعلان کرنے والا ہے اس وقت برابا کی ٹیم یسو کے ساتھ ملی ہوئی تھی انہوں نے فوراں جوچ دیا کہ یسو آج اپنی بادشاہی کا اعلان کرنے والا ہے لوگ یہی سمجھے کیونکہ مشرقی پھاٹک کی عید فسا پر بہت زیادہ امیت تھی اور جب نصیر خداون گدے پر سواری کر کے وہاں پہنچے ہیں تو انہوں نے سمجھ دیا کہ وہ نصیر خداون جس کا وعدہ پشنگوی میں تھا پورا ہو چکا ہے ہر وعدہ واقعی وہی تھا اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ پشنگوی بھی یہی کی گئی تھی اور لوگوں نے چلانا شروع کر دیا بیڑ دنچی آواز میں چلانا شروع کر دیا کہ مبارک ہے وہ جو خداون کے نام سے آتا ہے علم بہلا پر ہوش ابن دوت کو ہوشنا نعرے لگ رہے تھے اور پجور کی ڈالیاں کہاں سے آئیں کیونکہ عید فسا پر پجور کی ڈالیاں اسرائیل جتا استعمال کرتا تھا یہ گھروں پر چھت میں خیمے بنا کر رہتے تھے تاکہ بیابان کے سفر کو یاد کر سکیں اور پجور بیابان کی نشانی تھی اس لئے اس وقت پجوریں دیفنٹیو کے ہاتھ میں آتے تو انہوں نے وہی ڈالیاں سے خداون کے سامنے ڈالی ہیں اور نعرے لگایا ہیں اور نعرے لگاتے ہیں یعید علیہ السلام میں یسوع شہانک اور فرطخل اور پر جلالتی کیسے یعید علیہ السلام میں پہنچتے ہیں اور پھر سیدھا حیکل میں جاتے ہیں وہ حیکل میں جا کر ان کے جو چیزیں تھی انہوں نے رٹ دی انہوں نے کہا کہ میرا خود باپ کا گھر جو ہے وہ دعا کا گھر کرائے گا تم نے سے ڈاکوں کی کھو اور چوروں کی ہم آج کیا بنائے گئے کیا خیال ہے اب ہم غور کرتے ہیں کہ مسئل خدا ہم نے قدر پر سواری کیونکہ بادشاہ تو عموما جو ہے وہ گھڑوں پر سوار ہوتے آتے ہیں بوجیوں کے ساتھ آتے ہیں کیا خیال ہے ہم پاہم سنڈے پریسو کی سواری کو بڑے دکھ کے ساتھ بڑے ہم کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ ہم اصل حقیقت سے واقت جب دو بادشاہ جنگ گریہ اپنے سامنے ہوتے تھے تو پہلے سفیر گھڑوں پر بیٹھ کر آتے تھے تاکہ آپ اس میں شرائب تائک کریں سب سے پہلے فوجیوں کے ساکر اور پہلوان آپ اس میں لڑتے تھے یعنی جنگ ایک تمسیل نہیں ہوتی آپ جادی جلیت کے باقیہ کو دیکھ لیں جادی جلیت کیونکہ پہلوانوں کی لڑائی کا وقت تھا تو اس نے لڑکا رہا گیا اگر کوئی مجھے مارک کو سمجھے آپ نے فوج ہرہا دی کیا خیال ہے تو جب سامنے سفیر جو ہے وہ گھڑے پر بیٹھ کر آتا تھا تو اس کا مطلب تھا کہ وہ جنگ کرنے کے لیے تیار پر دوسری طرف سے بھی سفیر جو ہے وہ گھڑے پر ہی بیٹھ کر آتا تھا ہم سی خداوں کے اس وقت آسمان کا سفیر بن کا خدا باپ کی طرف سے یہی ہم پڑھتے ہیں کہ مبارک وہ ہے جو خدا ان کے نام سے آتا ہے اور یہ سنے گھڑے کی سواری کی تو جب کوئی مخالف خود کے سامنے گھڑے پر بیٹھ کر جاتا تھا تو اس کا مطلب تھا کہ وہ جنگ کرنا نہیں چاہتے وہ سلا جاتے اس لیے پر اس لیے ان پر اتھیار نہیں اٹھائے جاتے تھے اور جو کمزور ہوتا تھا وہ گھڑے کی سواری کرتا تھا تاکہ سلا کی جیسے کے اور گھڑے پر کمزوری کرنشاہ لیکن یہاں بات اُڑھ ہے یہاں ایک طاقتور گھڑے پر بیٹھتا تھا کیا خیلش جیسے کمزور نہیں ہو مباشیوں کا بادشاہ اور قدامندوں کا قدامند ہے وہ ایک طاقتور ہے اور وہ جو چاہے کہہ سکتا ہے وہی قیمت و زندگی ہے لیکن وہ چاہتا ہے کہ سلا جا کیا خیلش وہ انسان سے جنگ کرنا نہیں چاہتا ہے ہم اس واقعے کو دیکھتے ہیں مسیح بھدہ ان کی سلیف اور سوس کرتے ہیں لیکن ہم نہیں جانتے آپ سمندر کے جنوروں کو دیکھیں مچھلیوں کو ان کے لئے سمندر ہی سب کچھ کیا کریں سمندر سے باہر نکالنے وہ مر جاتے ہیں لیکن سمندر میں بہت بڑا جانبات ہے انسان ابھی دیکھ پانچ پرسنٹا کی سمندر کو سمجھ سکا ہے اس کے اندر بھی نہیں جا سکا ہے لیکن ان کو نہیں بتا کہ سمندر سے باہر خشکی پر انسان ہے اور ان سے بڑی دنیا باہر ہے کہتا نہیں ایسی یہ اپنے نبی پغمبر ہماری طرف بھیجتا رہتا ہے کیا خلال جی کہ سلہ کا رکھتا ہے جنگ نہ لگے لیکن ہم کیا کرتے ہیں یسو کے ساتھ کیا کیا آپ سلی چڑھا دی وہ تو سلہ کا پغام لے کر آیا تھا گلے پر بیٹھے ہوئے صفیحے پر کبھی ہمنا نہیں کیا جاتا کیا خلال جی اسے عزت دی جاتی تھی جس نے سلہ کا پغام دی جا ہے اور وہ گلے پر گھڑ کر آ رہا ہے تاکہ آپ کے ساتھ سلہ کی بات کریں اور آپ نے اسے سلی پچھا تو جنگ لگی کیا خلال جی تو جنگ لگی سن ستر میں اسرائیل کو پڑھا کرتے ہیں دوزار سال کے لیے پر وہ کیا ہو گئی تیتر بیتر ہوگی اسی یسو نے جس سے انہوں نے مار دیا تھا پھر انہیں یرشلم سے نکال دیا کیا کہ یسو نے کہا کہ جن پتھروں کو تم آپ دیکھ رہے ہو یا پتھر پر پتھر باقی نہ رہے یرشلم کو گیر دیا جائے گا اور اسے مار دیا جائے گا تو مارنے والا بھی یسو تھا اور بچانے والا بھی یسو تھے یہ ماں سمجھے کریں کہ آپ کو مارتا شیطان ہے اور بچانتا یسو ہے مارتا بھی خدا ہی ہے کیا کلچ بچانتا بھی ہوئی ہے شیطان تب تک نہیں مارتا جب تب وہ اجازت نہ دے اور یرشلم کی پھاڑک سے یسو کا شہانہ داخلہ ہوا سن ستر میں اسرائیل جو ہے ملک سے سے نکلنا پڑا اور اس وقت سے وہ مشریف کی پھاڑک آج تک بد اسکیل چولیسوں باہر پہلی اور دوسریہ اسکیل کی کتاب چولیسوں باہر پہلی اور دوسریہ تب وہ مجھ کو مقدس کی بیرونی پھاڑی کی راہ سے جس کا روح مشریف کی طرف طرف ہے واقس آیا اور وہ پھاڑک بند آیا اور خدا میں نے مجھے پینچے فرمایا یہ پھاڑک بند رہے گا اور کھولا نہ جائے گا اور کوئی انسان اس سے داکر نہ ہوگا یہ پھاڑک یرشلم میں آج تک بند ہے اور یوگیوں کا کھیتہ ہے کہ یسو ہی یمین کا مسیحہ جو بھی آنے والا ہے ہمارے ایمان کے لئے تو وہ آ چکا ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ آئے گا یہ دوبارہ پھاڑک کھلا گیا تو اس کی ایک کی پشن گئی تھی یہ پھاڑک بند رہے گا جب تک یسو دوبارہ نہ تو انسی خدم جب دوبارہ یرشلم میں اتریں گے تو دوبارہ اس پھاڑک کو کھلا جائے گا اور پھر پام سنگل پھر جہو جلال کے ساتھ لوگ اس سنسلو کا استقبال کریں گے اور دیکھیں کہ یہ استقبال کتنا بڑا ہے پام سنگل صرف زمین پر نہیں ہی اسمان کا بھی بنائے جاتا ہے ہم کاش کے ساتھوں بہتوس کی ہم دیکھیں گے چھوڑ گیاں پڑے ہم دیکھیں گے چھوڑ گیاں پڑے میں نے اس سے کہا اے میرے خدا سوڑی چھوڑ نامی آسے ان باتوں کے بعد میں نے دکھا کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ ہر ایک قوم طبیلہ اور امت اور اہل زبان کی ایک ایسی بڑی بھیر جسے کوئی شمار نہیں کر سکتا سفیج آمیں پہلے اور خجور کی ڈالیاں آپ سے آنکھوں میں لیے ہوئے تف اور برہ کے آگے کھڑی ہیں اور بڑی آواز سے جنداز چلا کر کہتی ہیں کہ نجاز ہمارے خدا کے طرف سے ہے جو کچھ پر بیٹھا ہے اور برہ کی طرف سے آج یہ لکھا ہے کہ ان باتوں کے بعد جو میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ ہر قبیلہ قوم امت اہل زبان کی کیسی بڑی بھیر جسے کوئی شمار نہیں کر سکتا وہ تخت اور برہ کے آپ کے کھڑی ہے اور ان کے آدمے خجور کی ڈالیاں اسمان پر خجور کہاں سکتا ہے کیا کریں یہ تو اسمان کا منظر ہے زمین ترین ان کے آدمے کیا ہیں خجور کی ڈالیاں ہیں اور وہ بڑی آواز سے چلا چلا کر پہا رہی ہیں کہ نجاز ہمارے خدا مند کی طرف سے ہے جو تخت پر گھٹھا ہے اور برہ کی طرف سے ہے زمین پر کہہ رہے تھے کہ مبارک ہے وہ جو خدا مند کے نام سے آتا ہے اور اسمان پر کہہ رہے ہیں کہ نجاز مل چکی ہے اب نجاز ہمارے خدا مند کی طرف سے ہے اور اس کی طرف سے ہے جو تخت پر بیٹھا ہوا ہے پام سنڈے آج زمین پر نہیں اسمان کا بھی مناہ جا رہا ہے کیا کریں اور وہ کیونکہ جسدہ ان کے سامنے سارے مددسین اور اماندار خجور کی ڈالیاں لے ہوئے یہ چلا رہے ہیں یہ اسمان کا پام سنڈے کہہ رہے ہیں زمین کا دیئے یہ کہاں کا ہے اسمان کا یہ نہیں صرف ہامی نہیں اسمان پر بھی صحبت تجور کی ڈالیاں لے ہوئے مقدسین چلا رہے ہیں کہ نجاز ہمارے خدا کی طرف سے ہے جو تخت پر بیٹھا ہے اور مرہ کی طرف سے ہے جو اس کے ساتھ ہے تو نجاز یسم سی نے دی مسیح خداون کی محبت کو اس صلح کے پرگرام کو کنزوری نہ سمجھیں کیونکہ یہی یسو جو آج صلح کے لیے آیا ہے کل یہی آتو پر بات کرے گا کیونکہ اس نے کہا کہ قیامت اور زندگی اس تو کام سی تھے کیا کہ قیامت اور زندگی وہ کیسے ہے تو یہی زندگی ہے اور یہی قیامت ہے یہ پر چھتا بھی کہا دیئے مار بھی دیتا ہے اگر آج یہ گلے پر پیٹھا ہے تو دوبارہ یہ گھوڑے پر آئے گا مقاشقہ انیس سو آمباد لکھا ہے کہ وہ گھوڑے پر سوار تھا اور گھوڑے پر آئے گا اور پھر وہ کہہ کہ گھوز میں مرور رندے گا اور لوہے کیسا سے کاموں پر رکھمر کرے گا کیونکہ وہ بادشاہوں کا بادشاہ خدا بندوں کا خدا بند ہے تو اس صلح کے میسج کو ایزی نہ لیں اس صلح کو قبول کریں کیونکہ آج صلح ہے کالیتا بہی بھی رہا ستی ہے براندہ پر آمباد لکھر سلسل سلسل بسکتے ہیں آمدہ شکریہ